اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن پر بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے اور جو پاکستان میں وجود ہیں وہ بھی لون لے سکتے ہیں تمام پاکستانی اور جو پاکستانی آٹ اوف کنٹری آن ورسیس پاکستانی وہ بھی اس میں لون لے سکتے ہیں اور یہ غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر آپ تیس لاکھ تک کا کرزہ لیتے ہیں تو تین لاکھ روپے بینک آپ کو اس میں معاف کر دے گی اور آپ نے صرف تائیس لاکھ روپے واپس کرنا ہے باقی ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں اس کو آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے سارا پروسیجر الیجیبیلٹی کرائیٹری اپلائے کرنے کا طریقے کا فارم تمام شرائط تاکہ آپ اچھے سے اپلائے کر سکیں اور ڈیٹیل کے طرف جانے سے پہلے آپ سے گزاری جائے ہمارا یوٹیوب چینل آئیکنوں پاکستان سبسکرائب ضرور کر لیں اگر فرسٹ میں آپ آئے ہیں ہمارے چینل پر اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نیکس بھی اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ لوگ کو ملتی رہیں سبسکرائب کرنے کے بعد آپ پلیلیس پہ اگر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر ہوم لون کی فورٹی ون ویڈیوز مل جائیں گی ماری پلیلیس میں تمام پاکستان کے جتنے بینکس ہیں اس پر ڈیٹیل سے آپ کو ویڈیو بنا کے بتا دیا گیا کہ آپ کس طرح لون لے سکتے ہیں گھر کے لیے اور اپلائے کس طرح کر سکتے ہیں فورم کیس طرح فیل کرنا اسی طرح بزنس لون کے والے سے پرسنل لون کے والے سے وہاں چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں اگر آپ ہماری سروسیز لینا چاہتے ہیں اپلائے کرنے میں ہوم لون کے والے سے یا بزنس لون کے والے سے تو آپ ویڈیو پر نیچے کمنٹ کر کے مارا ورس اپ نمبر لے سکتے ہیں یا دسکرکشن میں آپ کو مارا ورس اپ نمبر مل جائے گا اگر آپ کو ایک مسئلہ مسائل ہے کامیاب جان پروگرام یا پنجاب روزگر سکیم ہے جو بزنس لون کے لیے آپ نے اپلائے کیا ہو اس میں بھی آپ ہماری سروسیز لے سکتے ہیں تو ابھی ہم آ چکے ہیں بینک او پنجاب کی افیشل ویب سائٹ پر جس میں بینک او پنجاب کیا کہہ رہا ہے یہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں میرا پاکستان میرا گھر یہ جو سکیم ہے اس کے بارے میں بینک او پنجاب بناتا ہے اور تمام بینکس کو اس کو فولو کرنا ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ کی سکیم ہے اس میں اسی وجہ سے لون آپ کو دیا جا رہا ہے اور بہت کم مارک اپ پہ دیا جا رہا ہے اور تاکہ غریب لوگ اپنا جو ہے وہ گھر بنا سکے جو رینٹ پہ رہتے ہیں وہ جو رینٹ دے رہے ہیں پر منت وہ ہی اپنی انسٹالمنٹ دیں اور انشاءاللہ دس پندرہ بیس سال کے بعد آپ کو اپنا گھر مل جائے گا اب اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں ایک نپیٹا کی طرف سے بنا بنایا آپ لوگوں کو گھر دیا جا رہا ہے دوسرا آپ اپنی پسند کا بھی گھر خرید سکتے ہیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں پھر آپ کو اس کا فارم فیل کرنے کا طریقے کار بھی بتایا جائے گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن پورا دیکھیں گا تب ہی آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی پوری دیکھ لیں گے تو آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آپ کو ہر چیز اس ویڈیو میں انشاءاللہ کیلئر کی جائے گی تو یہاں پہ آپ تین طرح کا گھر لے سکتے ہیں ایک تو گھر آپ لے سکتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بنا ہوا جو گورنمنٹ خود بنائے گی اور آپ کو دے گی وہ گھر پانچ مرلے کا گھر ہوگا جو کہ نپیٹا کی طرف سے ہوگا یعنی نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیویلپمنٹ آتھورٹی کی طرف سے دوسرا پانچ مرلے کا گھر لے سکتے ہیں جو کہ آپ اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں اپنے شہر میں اپنے گلی محلہ میں ایریا میں ٹاؤن میں اپنی سیٹی میں اپنی پسند کا لے سکتے ہیں اور تیسرا آپ دس مرلے کا گھر لے سکتے ہیں وہ بھی آپ اپنی پسند کا اپنے گلی محلہ میں ایریا میں ٹاؤن میں لے سکتے ہیں اپارٹمنٹ لیں گھر لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو جو گورنمنٹ کی طرح سے بنا ہوا گھر ہوگا اس کی قیمت ہوگی پینتیس لاکھ روپے پانچ جو مرلے کا گھر ہوگا اس میں تین لاکھ روپے سبسیڈری آپ کو دی جائے گی ستائیس لاکھ روپے آپ نے کرزہ واپس کرنا ہوگا پانچ پیسد مارک اپ ہوگا پہلے پانچ سالوں کے لیے اور اگلے پانچ سالوں کے لیے یعنی چھٹے سے دس سال کے لیے آپ کا سات پرسنٹ مارک اپ ہوگا اگر دس سالوں کے لیے اگر آپ بیس سالوں کے لیے لون لیں گے تو اگلے دس سال کا جو مارک اپ ہوگا وہ اس ٹائم کو مدنز رکھ کے ڈیسائٹ کے جائے گا اسی طرح اگر آپ لیتی ہیں پانچ مالے گھر اپنی مرضی کا تو پینتیس لاکھ روپے آپ کو اس کی ٹوٹل ویلیو نہیں چاہیے گھر کی بینک آپ کو تیس پرسنٹ تیس لاکھ اس پر لون دے گا اور باقی پانچ پرسنٹ مارک اپ ہوگا پہلے پانچ سالوں کے لیے اور سات پرسنٹ ہوگا اس سے اگلے پانچ سالوں کے لیے اسی طرح اس میں اب بینک آپ کو کوئی بھی سبسیری نہیں دے رہا جس طرح سٹارٹنگ والے میں تین لاکھ روپے کی دے رہا ہے اس میں آپ کو نہیں دے رہا آہ سیکنڈ پلان میں تھرڈ میں آپ دس مرلے کا گھر لے سکتے ہیں گھر کی ویلیو ساٹھ لاکھ روپے ہوگی بینک آپ کو پچاس لاکھ روپے دے گا پہلے پانچ سالوں کے لیے سات پرسنٹ مارک ہوگا آگلے پانچ سالوں کے لیے نو پرسنٹ مارک ہوگا دس سال کے بعد مارکیٹ ریٹ شرائط آہ مارکی ریٹ شرائط وضوابط لاغوں ہیں نیا پاکستان آسنگ آہ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی گھر اپارٹمنٹ کی خرید ایک سال سے پرانا نہ ہو یہ شرط ہے کہ جو اپنے گھر یا اپارٹمنٹ خریدنا ہے وہ ایک سال سے پرانا نہ ہو ذاتی پلات پر میرے کے لیے آپ لون لے سکتے ہیں پلات کی خریداری اور فوری میرے کے لیے بھی لون لے سکتے ہیں موجودہ گھر کی توسیح کے لیے بھی آپ لون لے سکتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے لو کاؤسنگ ہاؤسنگ لو کاؤسنگ اپلیکیشن فارم کو اگر آپ اوپن کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو جائے گا اس کو آپ یہاں سے اوپر سے ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پرنٹر لگا ہوا تو آپ پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں تو ڈانلوڈ کر کے یو ایس پی بھی کر لیں اور کسی بھی بک شاپ سے پرنٹر سے آپ اس کو پرنٹر لکوا کے آپ نے اس کو فیل کرنا ہے یہ چیز ہے اس میں ڈاکومنٹ جو ریکوائر ہیں وہ بھی آپ اس کو اوپن کر لیں اس کے علاوہ لو کاؤسنگ ہاؤسنگ کیلکولیٹر آپ اس کو کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا کیا آماؤنٹ آپ کو انسٹرولمنٹ دینا ہوگی اس کو آہ ڈانلوڈ کر لیتے ہیں چلیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو کیلکولیٹر ہے اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اس کو اوپن کر لیا ہم نے اب ادھر آپ کو باقی چیزیں تھوڑی سی گائیڈ کرتے ہیں پھر آتے ہیں مزید ڈیٹیل کی جانا آہ اب یہ فارم جو ہوگا یہ اپنے لیون لینے کا طریقہ کاری ہے کہ آپ نے اس کو فیل کرنا ہے فیل کر کے اس کے ساتھ ڈاکومنٹس اٹیائج کرنے ہے جو کہ ضروری ہیں اور پھیک بینک میں آپ نے سممٹ کر دینا ہے فارم میں کیا چیزیں ہیں دی بینک آف پنجاب کی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اب دیر آیا سان شرائط پر کرزا جاتا سٹیٹ بینک کی رہنمائی میں وزیراعظم کا نیا پاکشنان آسنگ سکیم پرگرام کے تحت اور یہ ساری چیزیں ہیں اب اس میں آپ دیکھیں تو یہ فارم ہوگا یا پھر ڈیٹ آپ نے نہیں لکھنی ڈیٹ جب آپ نے اپلائی کرنا جب بینک میں سممٹ کریں گے تب آپ لکھ سکتے ہیں ایسی طرح اپلیکنٹ کا نمبر ہوگا یہ بینک والے خود ہی لکھ دیں گے اسی میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ پرچیز کے لیے گھر لینا چاہ رہے ہیں کنسٹرکشن کے لیے لینا چاہ رہے ہیں کس مقصد کے لیے لینا چاہ رہے ہیں وہاں پہ آپ ٹک کر دیں کنسٹرکشن سیلف آنڈ پلوٹ اگر آپ کا اپنا پلوٹ ہے اس پر کنسٹرکشن کے لیے لینا چاہ رہے ہیں یا پرچیز کرنا ہے آپ نے پلوٹ بھی کنسٹرکشن کرنی ہے یا ایکسپینشن کے لیے ایکسٹینشن کے لیے ہاؤس یونٹ کے لیے موجودہ گھر کی توسیح کے لیے لینا چاہ رہے ہیں یا گھر اپارٹمنٹ کی خریداری جس کی تمیر ہونے ہوئے ایک سال سے کم عرصہ گزرا ہو ایک سال سے پرانا نہیں ہی ہونا چاہیے یہ آپ نے لکھنا ہے کتنا اپنے لون لینا ہے کتنے سالوں میں واپس کرنا ہے یہ اپنی چیزیں لکھنی ہے اور آر یو اگزسٹنگ بینک او پنجاب کسٹمر اگر آپ بینک او پنجاب میں آپ کا آرڈی اکاؤنٹ ہے تو اکاؤنٹ منشن کریں گے اگر نہیں ہے تو نو کر دیں گے لیکن اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے اگر آپ نے بینک او پنجاب سے لون لینا تو یہاں پہ اکاؤنٹ آپ بنوائیں پھر پرسنل ڈٹیل آپ نے دینی ہے جس میں آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر آ جاتا ہے آپ کا نام گھر کا ڈریس یہ وہ زیلہ تحصیل صوبہ ایڈوکیشن جوب کر رہے ہیں جو سیلری بغیرہ کرنٹ آپ کی ریزیڈنسی قرائے پر رہ رہے ہیں جس طرح بھی ہے آپ کا وہ ڈٹیل ساری لکھیں گے منتلی انکم بغیرہ کتنی ہے ایمپلوئیمنٹ ڈٹیل پھر آپ لکھیں گے کہ آپ کہاں جوب کر رہے ہیں کتنی آپ کو سیلڈی مر رہی ہے کتنے عرصے سے جوب کر رہے ہیں پرمنٹ ہے آپ کی یا سیمی گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے اپلائز ہیں یا سیمی گورنمنٹ ہے آپ جوب جو ہے پرمنٹ کر رہے ہیں یا کنٹریکٹ پہ کر رہے ہیں سیلری آپ کی کتنی ہے آہ فون نمبر دفتر کا یہ تمام چیزیں آپ پروائیڈ کریں گے پور سیل سیلف ایمپلوئیڈ پرفیشنل بزنس اس پہ آپ جو کوئی سرویسیز پروائیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر ہیں کوئی انجینئر ہیں کوئی شارٹڈ اکاؤنٹ ہے تو جو آپ بزنس اپنا سرویسیز پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ ڈیٹیل لکھ دیں گے یا اگر کوئی بزنس اپنا کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ ڈیٹیل لکھ دیں گے منتلی انکم ایکسپینڈیچر یہ آپ ساری چیزیں فیل کریں گے کہ گھر کا اتنا رنٹ دے رہے ہیں اتنے بل بن جاتے ہیں اتنے ایڈیوکیشن کے ٹرانسپورٹ کے گیشن کے یہ ساری چیزیں آپ نے جو جب پوچھا ہوئے ارگر انگلیش دونوں میں لکھا ہو آپ نے فیل کر دے رہے ہیں اسی طرح بینک کی لائیبیلٹی اگر آپ کسی سے لون پہلے لیا ہو ہے وہ آپ بتائیں گے کہ ہم نے یہاں سے لون لیا ہو ہے پرسنل ایجسٹ اگر آپ کے کوئی اساسہ ہیں تو آپ منشن کریں گے ڈیٹیل آف پروپٹی ٹو بی فائنانس آہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے فنانس کی جانے والی پروپٹی کی تفصیل ہے جس پر آپ نے لون وغیرہ لینا ہے اکرار نام آ جائے گا انڈر ٹیکنگ آ جائے گی اس کو آپ نے سائن کر دینا ہے اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا ڈیٹیل سے اس کو پرنٹر نکلوا کے پورا اچھے سے پڑھئے گا اس کے بعد فیل کیجئے گا دو تین اس کی کوپی نکلوا لیجئے گا کہ اگر کوئی غلط ہو بھی جائے تو دوبارہ آپ اس کو فیل کر سکیں اپنے جس نے اپلائے کرنا اس کا نام آ جائے گا سائن آ جائیں گے ساری چیزیں آ جائیں گے دو بندوں کا اپنے ریفرنس دینا ہوگا ان کا نام موبائل نمبر اپنا سی این ای سی کارڈ ان کے فادر کا نام ان کا اڈریس یہ ساری چیزیں آپ نے لکھ دینا ہے اور یہ پھر نیچے والی جو چیزیں ہیں وہ صرف بینک کے یوز کے لیے ہیں اور یہ فورم کو کو اپلیکنٹ کے لیے کو اپلیکنٹ اللہ مطلب اگر ایک سے زیادہ لوگ مل کر اپلائے کرنا چاہتے ہیں ایک ہی گھر کے دو بھائی یا فادر اور بیٹا مل کے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ساری 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 لکھیں گے تو کو اپلیکنٹ کے مطلق بھی وہی سیم ساری ڈیٹیل بتا رہی ہے جو آپ نے اپنے مطلق بتا ہی ہے کہ کہاں جوب کر رہے ہیں کیا کتنی انکم آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں ڈاکومنٹ جو ریکوائرمنٹ ہے سیلری سیگمنٹ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے اس کو غور سے سنیے گا کہ فور ایجامپل یہ آپ ڈاکومنٹ سیلری پرسن ہے تو اس کے لیے کیا ڈاکومنٹس ہوں گے اس میں بتایا ہوا ہے کہ اریجنل چاہیے یا کوپی چاہیے ڈاکومنٹس کیا آگے تو لون اپلیکشن آپ نے پوری فیل کرنی ہے جو آپ نے پاسپورٹ سائز پکچر آ جائے گی آئیڈی کارٹ کی کوپی آ جائے گی آپ سیلری پرسن ہے تو آپ کی سیلری جہاں آپ جوب کر رہے ہیں اس کا آہ سیلری سلپ آ جائے گی بینک سٹیٹمنٹس آ جائیں گی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اوپر لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اریجنل چاہیے یہ کوپی چاہیے اسی طرح آپ ایمپلوئیمنٹ کا پروف آ جائے گا کہاں جوب کر رہے ہیں جوب سیلری سلپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں اگر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ڈیٹیل آپ نے پروائیڈ کرنی ہے پھر یہ رینٹ ایگریمنٹ ہے یہ اس طرح کے سارے ڈاکمنٹس اس میں آپ نے لکھے ہوئے ایزی پروسیجر ہے ڈاکمنٹس سارے آپ فیل کریں جو اگر آپ سیلری پرسن ہے تو اس حساب سے ڈاکمنٹس ہوں گے اگر وزنس پرسن ہے تو اس حساب سے ہوں گے کوئی پروفیشنل ہے اس حساب سے ہوں گے آؤٹ آف منٹری رہ رہے ہیں تو اس حساب سے ڈاکمنٹس ہوں گے ہر بندے کے لیے چیزیں ہیں لیکن اس کو اگر آپ دھیان سے سوہ سمجھ کے کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو پہ نیچے کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں تو یہ سارا اس کا پروسیجر ہے فارم فیل کریں فارم کو پرنٹ انکالیں اس کو خود فیل کریں ڈاکمنٹس آج اٹیج کریں بینک میں سمیٹ کر دیں اور اس میں اگر آپ نے آہ کیلکولیٹ کرنے والا جو آپشن تھا اس کو ہم نے پورا اوپن کیا ہوا ہے اس میں بتا رہا ہے ویلیو آف پروپٹی پینتیس لاکھ ہے ایکوٹی بینک آپ کو جو آپ نے شامل کرنی ہے تیس پرسنٹ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں بینک آپ کو دے گا ستائیس لاکھ روپے آج اگر آپ گورنمنٹ سے بنا بنایا گھر لے رہے ہیں ٹائر ون میں تو مارک اپ ریٹ یہ ساری چیزیں اس میں کیلکولیٹ آرریڈی انہوں نے کر کے بتائی ہوئی ہیں تو یہ آپ کی انسٹالمنٹ بنے گی پروپٹی انشورنس وغیرہ بھی ہوگی یہ سارا چیزیں ایک ایک انسٹالمنٹ بتائی ہوئی ہے کہ اتنے بھی انہیں آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں تو یہ پورا پی ڈی ایف وہاں سے آپ ورڈ کی فائل آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ اس کو اوپن کریں تو زیادہ تر جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ بھی ادھر کلیر کیوں ہیں انہوں نے جواب ان کے دینے ہوئے ہیں کہ گھر آپ کی مقاصد کے لیے سکتے ہیں پرچیز کے لیے بھی پلوٹ کے لیے بھی گھر کو کنسٹرکشن کرنے کے لیے رینویشن کے لیے ڈیکوریشن کے لیے پلوٹ خرید کر اس پر گھر بنانے کے لیے یا پلوٹ ہے اس پر گھر بنانے کے لیے سیلری پرسنل بھی لے سکتے ہیں سیلف امپلویڈ پروفیشنل بھی لے سکتے ہیں بزنس مہن بھی لے سکتے ہیں نون ریزیڈنٹ آف پاکستان بھی لے سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی جو آٹ او کنٹری رہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں آپ منیموم تین سالوں کے لیے اور میکشم بیس سالوں کے لیے لون لیں گے رینویشن کے لیے ایک سال سے لے کے دس سال کے لیے آپ کو لون ملے گا گریڈ سپیڈڈ بارہ منت کا آپ کو مل جائے گا اور ایج آپ کی ایک کیسے ساٹھ سال ہونی چاہیے اور اسی طرح اگر آپ تھری ایل کے لیے لیتے ہیں اور باقی چیزیں بتائی ہوئی ہیں نہیں سوری سیدری پرسن کے لیے ایج آپ کی ایک کیسے ساٹھ سال ہونی چاہیے سیلف ایمپلائیڈ پرسن کے لیے پچیس سے پہنسٹھ سال ہونی چاہیے اور آٹ او کنٹری جو لے رہے ہیں ان کے لیے بھی پچیس سے پہنسٹھ سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے جوب ایکسپیرنس آپ کا تھری ایئر کا ہونا چاہیے اور اسی طرح دوکسری چیزیں بھی بتائی ہوئی ہیں سیلری آپ کی چالیس ہزار کم سے کم ہونی چاہیے سیلری پرسن کے لیے اور آؤٹ آف کنٹری جو رہ رہے ہیں ان کے لیے تین لاکھ ہونی چاہیے بزنس پرسن جو پروفیشنل سرویسیز پروائیڈ کر رہے ہیں ان کے لیے پچاس ہزار ہونی چاہیے پرمنٹ کے لیے چالیس ہزار ہے اور جو کنٹریکٹ بیس جوب کر رہے ہیں ان کے لیے پچاس ہزار سیلری ہونی چاہیے آپ کی یہ لون سکیم میں آپ الیجیبل اس کریٹگری پر اگر سیلری آپ کی پوری ہوگ تو ہی آپ کو لون ملے گا ہے آہ نیسیسری ہے کہ اکاؤنٹ آپ کا بینک آف پنجاب میں ہو تو بالکل ہے بینک آف پنجاب میں آپ کا اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے ڈاکومنٹس ہوا ہیں وہ سارے ادھر بھی بتائی ہوئے ادھر بھی بتائی ہوئے ہیں تو کسی کو یہ ڈیٹا بھی چاہیے ہو تو وہ ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے پوری ڈیٹیل سے بتائی ہوئی ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس رکھائے رہے ہیں کہ آپ کی منتلی انسٹالمنٹ بنے گی کلکلیٹ کر کے سارا کچھ بتایا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ڈیٹیل سے دیکھ لیں آپ کو طریقے کا بتا دیا ڈاکومنٹس کی سنا آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں باقی جو گورنمنٹ کی طرح سے گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں لسٹ آف پوسیبل آہ پوزیٹیو ایریاز جہاں پہ آپ گھر خرید سکتے ہیں پلوٹ بنا کر گھر آہ پلوٹ لے کر گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہ سارے لاہور کے ایریاز ہیں جو ہاں پر لون آپ کو مل سکتا ہے اسی طرح یہ فیصل آباد کے ایریز ہیں یہ کراچی کے ہیں یہ ملتان کے ہیں اور یہ گجرا والا کے ایریاز ہیں یہ پشاور کے ہیں ویڈیو کو روک کے آپ دیکھنے پاس کر کے زلدی جلدی گزار رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو شہروں کے نام ایک اک لوں گا تو وہ لمبی ہو جائے گی اسلامباد کے ہیں تو یہ ساری ڈٹیل ہے یہ آپ نے یہاں سے دیکھ لینی ہے ساری طریقے کار آپ کو بتا دیا ہے تو جو لون لینا چاہتے ہیں گھر کے لیے وہ بینک او پنجاب میں اپلائی کر سکتے ہیں بہترین طریقے کار ہے اس کا جو آپ لون دیتے ہیں جو آپ انسٹالمنٹ دیتے ہیں رینٹ دیتے ہیں وہ ہی آپ اپنا ادھر انسٹالمنٹ دیں انشاءاللہ دس پندرہ بی سال میں آپ کا اپنا گھر ہو جائے گا تو بینک او پنجاب اپلائی کریں آپ گھر کے لیے لون اگر آپ لینا چاہتے ہیں گھر بنانا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر لی جائے گا کوئی آپ کا سوال ہو تو ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر لی جائے گا اگر ہماری سرویسیز چاہیے ہو فارم فیل کرنے میں اپلائی کرنے میں بزنس لون کے لیے یا گھر کے لیے تو وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا ہو ہے چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا بیل آئیکن کو پریس کر لی جائے گا تاکہ نیکس ویسی طرح کی انفورمیٹی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے ہیں اپنا اپنے گھر والوں کو اشیدارہ میں سب کا خیار رکھئے گا میں دعا ہمیں یاد رکھیا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ